مرکز کی عزت عظمت پامال ہونے سے بچانا ہے تو عزت میاں صاحب سب سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ورزیز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اجمیر شریف میں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی کا ان سے مقدش چلہا ہے اسی کو لے کر کے بریلی اور اجمیر آمنے سامنے جہاں اجمیر شریف میں علی حضرت علی رحمت ونزوان کے کلام اور سلام پڑھنے پر پاوندیاں لگائی گئیں لوگوں نے پڑا بھی لوگوں نے کے نارے بھی لگائے اس پر گھمسان بھی ہوا وہ آپ نے قد دیکھ لیا ابھی تک یہ بحث تھی ابھی یہ چل رہی تھی لیکن اسی بیچ بڑی بحث شروع ہو گئی اس بحث کو لے کر کہ عوام ناس بھی پریشان ہے اور ایک آدمی کی انٹری سے ایک آدمی کے وہاں پہنچنے پر خواس بھی بے حد کے دیکھیں پریشان اور حیران ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اب نئی بحث کیا ہے دیکھئے جسے لے کر کہ بریلی نے بڑا اعلان کیا ہے نئی محس یہ ہے کہ قاضی القزات فلہند حضرت اللامہ شاہ مفتی اسجد رزا خان سار قبلہ مدسلہ نورانی کے داماد حضرت شلمان میاں وہ ابھی کچھ ہی ابھی جو ہے دیکھیں کل ہی اجمیر پہنچ گئے انہوں نے جا کر کہ سرور چشتی جو اس کو نشیری بھی کہا جاتا ہے آپ فوٹو دیکھ لیں اس میں اس سے ملاقات کر رہے ہیں میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ کر کے حیران و پریشان رہ جائیں گے کہ وہ وہاں جا کر کے دیکھیں ہاتھ ملا رہے ہیں گلے مل رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے وہ جو آلہ حضرت کو گالیاں دے رہے تھے وہ جو آلہ حضرت کو برا کہہ رہے تھے وہ کسے لی ہیں سب سے پہلے سوال نے کی یہ ہے کہ کیا عوام بے وقوف ہے صرف یہی کیا تکی اقل والے ہیں کس نے بھیجا کیوں بھیجا وہ بحث نہیں ہے ہمیں مطلب ہی نہیں اس بات سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم دیکھ رہے ہو عوام تمہارے نام پر پٹ رہی ہے عوام نے کہنے کی وہاں تمہارے نام پر مار کھائی حضور علیہ حضرت کا سلام پڑھ کر کہ عوام نے اپنے دل پر جھیلی کس قدم لوگوں کو پریشانی اور نقصان مہچے اگر آپ کو جانے ہی تھا یا آپ کسی مسئلہت کے بنا پر گئے ہیں تو مسئلہت کا قید کی یہ انداز ہوتا کہ کم سے کم خواز کو تو معلوم ہوتا کسی کو معلوم نہیں ہے وہ کونسی مسئلہت ہے جسے آپ نپٹانے گئے ہیں وہ کونسا قید کی کام تھا جسے خود آپ نے سمجھ لیا کہ میرے جانے سے ختم ہو جائے گا عوام اتنے پریشان ہیں جن لوگوں نے مار کھائی جو لوگ کہنے کی مار کھا رہے ہیں جن لوگوں نے دشمنی مول لی وہاں کے خدام خادموں سے ان زلیلوں سے وہ اور بھی پریشان ہو گئے کہ بھئی حضر میاں تو یہاں گھوم رہے ہیں ہم کیا کریں گے ابھی آپ دیکھیں درگاہِ عالی حضرت علیہ الرحمت و الرزوان کے سجادہ نشید حضور حضرت علامہ مفتی الشاہ حضر میاں صاحب قبلہ مدزلہ نورانی کا وہ بیان تو سنیں جس میں انہوں نے دیکھی خاضر مزاد فلہین کو اپنا پیغام دیا ہے اور انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اسے حسن میاں کو فوراں برطرف کر دیں اور انہوں نے مثال بھی پیش کیے کہ ہم نے ایسے بہت سارے معاملات کیے ہیں آپ بھی اس کو برطرف کیجئے لیانا دیکھیں کیا معاملہ ہو رہا ہے کیوں کر رہے ہیں کیا چیز ہے آخر اعلان تو یہ ہو رہا تھا کہ تمام خواص بیٹھیں مشاہیخین بیٹھیں ذمہ دارانے درگاہ بیٹھیں اور وہ سارے کے سارے کے دیکھیں بیٹھ کر اس مسئلے کو سلچائیں کیا ایک فرد ماہیت کے جانے سے صرف کہ دیکھیں مسئلہ ختم ہو جائے گا اور اگر ایسے ہی کرنا تھا تو آپ نے دو دن پہلے اعلان کیوں نہیں کیا آپ دو دن پہلے اعلان کرتے ہیں عوام ناس کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ہم مل کر سلام پڑھیں گے ہم مل کر کیسا کریں گے آپ گلے گلے ملنے عوام کو بچکپلوں سے بیانا جارہے ہیں آپ گلے گلے ملنے عوام کو کیا دیکھیں وہاں خوب لیٹھیں برسائی جارہی ہیں ان کو گالیاں گلوچ کی جارہی ہیں تمہارے نام پہ ہی کرائی جارہی ہیں ہمارے سمجھ میں تو کچھ آیا نہیں دیکھیں پھر وہی بات ہے اگر کچھ کہنی تو پھر یہ ہے کہ میں چھوٹی اور چھوٹا ہوں بڑی بات ہو رہی ہے آخر بڑے لوگیں بھی بڑے لوگ ہیں تو آپ پڑھوا کیوں نہیں لوگوں کو بڑے لوگ ہیں تو آپ ظلم کیوں کرا رہے ہیں اتنا لوگوں پر آپ سوچیں یہ پھر سوچیں پھر سوچیں پھر سوچیں اور مجھے تو حسن میاں مدذلہ نورانی کی وہ بات دیکھیں بڑی پسند آئی جنہوں نے جس میں کہا ہے کہ وہ فوراں کیا دیکھیں ان کو برطرف کر دے آئیے سنیئے کہ سجادہ نشیر حضور علیہ حضرت کے جو ہے دیکھیں سجادہ نشیر نے کیا کچھ کہا کسے کہا کسے کہا یہ پیغام ہے کہ دیکھیں ہمارے قاضی القضان فیلہ ہند کے لیے وہ بھی کہ دیکھیں سجھ چکے ہوں گے لہذا اس پر کہ دیکھیں عملداری ابھی باقی ہے گزاری شیخ صاحب کے القدوس تک پہنچائیں ہمارے چلال قدوس سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ مرکز کی عزت عظمت پامال ہونے سے بچانا ہے تو عزد میاں صاحب سب سے پہلے سلمان پر اس وقت کاربائی کر دیں